جی ہاں تو ہم شاپی فی سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آج ہم جس پرٹیکولر ٹاپک کو دیکھیں گے وہ ہمارا شاپی فائی کا ڈیش بورٹ چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں یہ شاپی فائی کا ڈیش بورٹ جو ہے اس میں جتنے اس کے ایلیمنٹس ہیں کیا کنٹریبیشن ہے شاپی فائی کے اندر سب سے پہلے ہم نے شاپی فائی اوپن کیا ہمارا ایڈمن پینل آگیا یہ انٹر فیس ہے شاپی فائی کا سب سے پہلی اوپشن ہے ہوم اس میں جتنی ہماری سیلز کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں وہ ساری اس پینل کے اندر آتی ہیں ہوم کے بعد ہماری نیکسٹ اوپشن ہے آرڈرز کی یہ ہے جی ہمارا آرڈرز کا کہ ہمارے جتنے بھی آرڈر ہوتے ہیں ان کی پوری ڈیٹیل یہاں پہ آتی ہے یہاں پہ ہمیں وہ شو کرتا ہے نیکسٹ ہے ڈراف ہمیں کوئی بھی آرڈر ای میل پہ یا ٹیلی فون پہ ہمیں جو بھی آرڈر آتا ہے اس کو ہم یہاں پہ انپوٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آرڈرز کی ہمیں ڈیٹیل بھی بتاتا ہے وہ کہ کون کون سا آرڈر ہے نیکسٹ ابینڈنٹ چیک آؤٹ ہمارے جو آرڈرز انفلفل ہوتے ہیں جو ابھی ان کی فلفیمنٹ ہونی ہوتی ہے ان کے بارے میں جتنی انفرمیشن ہے وہ یہاں پہ آتی ہے ابینڈنٹ چیک آؤٹ جو ہیں کوئی چیک آؤٹ پہ آیا اس نے اپنا چیک آؤٹ کمپلیٹ نہیں کیا کوئی ایشو آگیا وہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ آئیں گی نیکسٹ اس کی جو آپشن ہے وہ ہے پروڈیکس یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی پروڈیکس کے اندر یہ ہمیں تمام ہماری پروڈیکس کی ڈیٹیل بتاتا ہے جو جو بھی ہمارے پاس پروڈیکٹ ہیں پروڈیکٹ کے اندر سب کٹیگری ہے کلیکشنز 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 مین کٹیگریز یہ کون کون سی کٹیگری ہمارے پاس اویلیبل ہے یا لڑی میں آپ کو جو میں نے ایک ڈمی سٹور بنایا ہے وہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ پروڈیکس آگی 10 کلیکشنز یہ ہماری کلیکشنز ہیں جی ڈیفرنٹ کلیکشنز بنی ہوئی ہے اس کے بعد انونٹری ہے ہمارے ویئر آس کے اندر ہماری انونٹری کی کیا پوزیشن ہے ہمارے پاس سٹاک کتنا کتنا ہے ہم نے آرڈر جو کی ہے وہ بھی یہاں پہ شو کرتا ہے اور انفلفل فل آرڈر بھی یہاں پہ شو کرتا ہے اویلیبل جو سٹاک ان ہینڈ ہے وہ بھی شو کرتا ہے نیکس ہے پرچیز آرڈر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آرڈرز جو یہ دیکھ لکھا بھی ہوئی ہے ٹریک ان ریسیب انونٹری آرڈر فرم سپلائر اسپلائر سے ہم آرڈرز وغیرہ رسیب کرتے ہیں وہ سارے اس سیکشن کے اندر آتے ہیں پھر ہے ٹرانسفر ہم آگے فردر اس کو دیکھیں گے ہم نے ہماری جو ڈیفرنٹ لوکیشنز ہوتی ہیں ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن لوکیشن مینز ہماری شاپ ہم ایک شا آرڈ ہے اس کو گفت ووچر بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹس کے لیے گفت آرڈ یا گفت وچر کیسے کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کسٹمر پرڈک کا ہمارا ختم ہو گیا پھر کسٹمر ہے یہ کسٹمر سے رلیٹر تمام انفرمیشن یہاں پہ آئے گی آگے سیگمنٹ ہیں ہم اپنے ڈیفرنٹ کسٹمر کے سیگمنٹس یہاں پہ بنا سکتے ہیں لائک اتنے لوگوں نے ہم سے فاردہ سیک اپ ڈسکیشن ہماری ایک ٹی شیٹ ہے ٹی مراد یہ ہے کہ ہم اپنے سٹور کے اندر کسٹمر جو آئٹمز ہیں لائک ٹیکس بوکس ہے اور ملٹی کالنز ہیں وہ میٹا اوبجیکٹ کے اندر آتے ہیں پھر آگے فائلز ہیں یہ بھی کانٹنٹ سے رلیٹڈ ہی ہیں کہ ہم اپنی جو فائلز ہیں ان کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آگے انالیٹکس ہے انالیٹکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں انالیسز کرتے ہیں کہ ہماری سیلز کی کیا پوزیشن ہے اور رپورٹس ہیں رپورٹس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں سیشن بائے لوکیش دیکھ سکتے ہیں یعنی ہمارے سٹور سے رلیٹڈ ہر ہر آسپیکٹ سے ہم اپنی رپورٹس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور کریئٹ بھی کر سکتے ہیں پھر یہ اسی سے رلیٹڈ ہمارا لسٹ بھی ہوئے ہمارے ویسٹرز رائیڈ نو کتنے ہیں ٹوٹل سیلز کتنی ہیں ٹوٹل سیشنز کتنے ہوئے ٹوٹل آرڈرز کتنے ہیں کتنے آئے نیکس ہمارے پاس آتنا مارکٹنگ شاپی فائی کا جتنا بھی بزنس ہے جتنا بھی سٹور کی اس اس کی مارکٹنگ کے بیس پہ ہے موسلی اس کی مارکٹنگ جو ہوتی ہے وہ فیس بوک ایڈ سے ہوتی ہے لیکن شاپی فائی خود بھی اپنے سٹور کے اوپر بھی ہمیں آپشن دیتا ہے کمپینز جو ہیں ان کو کریئٹ کر سکیں یہ آگے کمپین کا اس نے بتا بھی دیا کہ ہم یہاں پہ کمپین کر سکتے ہیں اور وہ کمپین ہماری آٹومیٹک بھی چل سکتی ہیں اس کی ساری کتنے لوگوں تک ریچ ہوئی سیشنز کتنے جنریٹ ہوئے آرڈرز کتنے آئے یہ سارا اس س ہم اپنی کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں ہمارا ایک سیزن آف ہو رہا ہے ہماری کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں جو سیزنل ہیں ہمارا ایک سیزن آف ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم ڈسکاؤن لگا کے وہ اپنے سٹور پر ڈسپلی کر سکتے ہیں یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ آجائے گی ہمارے سیلز چینل ہیں سیلز چینل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ فیس بوک اور انسٹراغرام لکھا ہوا ہے ہم اپنی ایڈز کو ان کے تروں چلاتے ہیں یہ سیلز چینل ہمیں ایڈ کرنے پڑتے ہیں وہ ساری یہاں پہ اس چینل کے تروں ایڈ ہوتی ہیں پھر ہے آن لین سٹور آن لین سٹور کے اندر سب سے پہلے ہمارا تھیم آتا ہے ہم تھیم اپنے کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہ تھیم آگیا تھیم کے اندر یہ اس کی کسٹمائزیشن ہے پھر یہ اس کا کوڈ ہے اس کے اندر ہم کوڈنگ بھی کر سکتے ہیں لائک ڈان تھیم جو ہے یہ اس کے جو پیمرز کے آئیکان ہے وہ دان تھیم شو نہیں کرتا وہ ہمیں کوڈنگ کے تر یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اس سارے کو کلوز کریں گے جی بین اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فردر ہم نے ڈان میں نے ڈان کی ایک کافی بھی کی ہوئی ہے ہمارا فردر ایک تھیم ہے سپوٹ لائٹ وہ بھی ہے اس طرح ہم اس میں سے فردر اس کے فری تھیم ہیں اس کے پیڈ تھیم بھی ہیں فری بھی ہیں جو اس کی لائبری ری ہے اس کو بھی ہم وزٹ کر سکتے ہیں پھر آجے گا جی بلاغ پوسٹ یہاں پہ ہم جو اپنی بلاغنگ ہے اس کی پوسٹ کو ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں پھر پیجیز ہیں ہمارے پولیسی پیجیز ہیں ہمارے باوٹ اس پیجز ہیں اس سارے یہاں پہ کریٹ ہوتے ہیں and this one is very important navigation یہ میرے پوائنٹ آف ڈیو سے نیویگیشن شاپی فائی کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر ہم ہائیپر لنکس کریٹ کرتے ہیں لائک ہماری کوئی بھی پوڈکٹ ہے اس کو ہم لنک دے سکتے ہیں منیوز بنا سکتے ہیں یہ کسٹم منیو بنا سکتے ہیں دیکھیں جی مین منیوز کے اندر بنتا ہے یہ سارے ہیں یہ ہم فردر اس کو دیکھیں گے اس طرح یہ فوٹر میں نہیں ہوا ہے اس کے بعد preferences ہے preferences means کہ ہم اپنی different settings جو ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری یہ دیکھیں جی manage pixel ہمیں pixel جب ہم facebook پہ create کرتے ہیں تو اس کو سارا کیسے ہم run کرتے ہیں سارے analysis یہاں پہ آ جاتا ہے then point of sale ہمارے کیا ہیں staff ہیں جب ہم کوئی plan select کرتے ہیں تو plan کے اندر ہمیں وہ option دیتا ہے کہ آپ کتنے user ہوں گے کسی میں دو تین plan ہے کسی میں دو user ہیں کسی میں پانس سارے یہاں پہ آئیں گے staff کے اندر اس کے بعد location ہے location سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ویروس کہاں کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے part the sake of discussion ہم کہتے ہیں ایک ویروس ہمارا پاکستان میں ہے ایک ویروس ہمارا انڈیا میں ہے ایک ویروس ہمارا USA میں ہے اسی طرح اگر ہم پاکستان کے اندر ایک ہی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک ویروس ہمارا سیالکورٹ میں ہے ایک لاہور میں ہے ایک کراچی میں ہے وہ ساری ہمیں یہاں پہ locations کو ایڈ کرتے ہیں پھر settings ہیں settings کے اندر یہ ساری printed receipt آ جاتی ہیں سبسکرپشن وغیرہ کا status آ جاتا ہے یہ ہمارا یہ clear ہوا then پھر next ہے ہمارا settings settings کے اندر یہ ہمارا store detail ہے جب ہم store کو create کرتے ہیں تو اس کی ساری detail یہاں پہ آتی ہے اس کے بعد plans ہیں کہ ہم نے کون سے plan کے اوپر کام کر رہے ہیں پہلے shopify 14 days کا free trial دیتا تھا اب وہ 3 days کا trial دیتا ہے after 3 days one dollar وہ charge کرتا ہے for 3 months ہر ماہ وہ ایک ڈالر چارج کرتا ہے اس کے بعد ہمیں plans lack کرنے ہوتے ہیں یہ option یہاں پہ ہے پھر billing ہے billing method اس لیے آتا ہے کہ جب ہم اپنا کوئی بھی اسی قسم کی گوپے payments وغیرہ کرتے ہیں تو already جو billing ہم نے دی ہوتی ہے billing method جو دیا ہوتا ہے وہ automatically یہاں سے وہ select کر لیتا ہے users and permissions like ہم اپنا کوئی staff create کرتے ہیں جو پہلے میں نے کہا ہے پیچھے ہم نے discuss کیا ہے staff وغیرہ create کرنا ہے اس کو permission دینی ہے کہ وہ کیا جس صرف products کو add کر سکتا ہے یا کوئی جس reporting دیکھ چکتا ہے وہ section یہاں پہ آ جاتا ہے پھر ہمارا payments کا section ہے یہ especially پاکستان اور انڈیا کے لیے بہت important ہے اس لیے پاکستان کے اندر تو payment section اس payment method کی بہت problem ہے یہ ساری information یہاں پہ آتی ہے اگر ہم cash on delivery کر رہے ہیں تو اس میں کوئی issue نہیں آتا لیکن جو ہی ہم third party کو choose کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس صرف pioneer ہے اور two check out ہیں pioneer بھی جو payment method ہے وہ check out system اپنا بڑے کیا کہیں کہ وہ minuteیں کروا کے لگاواتا ہے یہ تو just a customer create کیا ہے میں نے ہم اس کو اپنے check out کو customize بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں پھر customer account ہیں ہمارے جتنے بھی customer ہیں ان کے accounts کو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں just میں go through کر رہا ہوں بس کہ یہ جتنے بھی ان کی یہ elements ہیں یہ جو بھی buttons بنے ہوئے ہیں جو options ہی کرتی کیا ہے shipping and delivery یہ Shopify کے اندر بہت important چیز ہے اور کافی lengthy shipping and delivery کا topic جو ہے کہ ہم shipping کیسے کر سکتے ہیں اور delivery اس کو کیسے کریں گے اس کے اندر ہم اپنے shipping rates دیتے ہیں اپنی location set کرتے ہیں ان locations کے اوپر اپنے shipping rates دیتے ہیں taxing and duties یہ country to country vary کرتا ہے ہم اگر tax شامل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں شامل کرنا چاہتے ہیں یہ ساری information یہاں پہ آئے گی پھر آئے گا locations equations means ہم نے اپنی یہ دیکھیں کہ میں نے ایک بنا دو بنائی ہیں my store اور ایک شالکوٹ کیا ہے اور دوسری کئی اور کنا نے بنائی ہوئی ہے پھر ہا gift card جس طرح ہم نے وہ پیچھے دیکھا تھا ہم gift card جتنی بھی info یہاں پہ create کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان سارے معاملات تو gift cards کے اندر مارکٹ ہیں کہ ہم کس مارکٹ میں ہیں دیکھیں دو مارکٹس ہیں پاکستان اور انٹرنیشنل انٹرنیشنل کے اندر تقریباً آپ کی جہاں جہاں پہ shopify کام کرتا ہے وہ آتا ہے دوسری مارکٹ جو پاکستان ہے یہ ہم فردہ دیکھیں گے کہ ہم مارکٹس کو کیسے create کرتے ہیں یہ مارکٹس section کے اندر آتا ہے apps and sales channel وہ یہ ہے کہ ہم جتنی اپنی apps ہیں وہ کیسے اپنی shopify کے ساتھ attach کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ cj drop shipping ہے یہ چائنیز کامپنی ہے ہم یہاں سے پروڈکس کو امپورٹ کرتے ہیں اپنے سٹور کے اندر اسی طرح ہم انسٹا فیڈ ہم لگاتے ہیں انسٹاگرام کے ساتھ ہماری جتنی فیڈ ہیں وہ ہمارے سٹور کے ساتھ attach ہو جائیں اس ساری اپلیکیشن ہم یہاں پہ انسٹال کرتے ہیں اور shopify ایپ سٹور کے اندر پھر ہم آ رہا ہے کہ domain ابھی جو ہم domain پر شیز کرتے ہیں like domain سمراج جو ہم store کا نام پر شیز کرتے ہیں وہ ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اس کو register کیسے کر سکتے ہیں وہ سارا domain سیکشن کے اندر آتا ہے پھر customer events ہیں customers کے ساتھ ہمارے جتنے events create ہوتے ہیں وہ ساری detail یہاں پہ آتی ہے پھر ہمارا brand ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہم اپنا لوگو یہاں پہ دے سکتے ہیں اب لوگو کس position میں ہوگا ایڈ سکیر لوگو دیں گے ڈیپار لوگو دیں گے اس کے بعد ہم نیچے دیکھیں یہ اپنے theme کا primary color دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے ایک اور option ہے یہ دیکھیں ایڈ social link ہے وہ ہم social link یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ سارا ہمارے brand کے اندر آئے گا پھر notification ہے جتنی بھی notification ہے سپوز ہمارا ایک order ہے وہ جنریٹ ہوا ہے اس کی delivery ہو گئی اس کی notification آئے گی اگر ہمارا کوئی order deliver نہیں ہوا unfulfillment پڑا ہے اس کی notification بھی یہاں پہ آئیں گے وہ ہم یہاں پہ سارا information دیکھ سکتے ہیں پھر custom data ہے custom data کے اندر ہمارا یہ topic آتا ہے meta objects کا ٹھیک ہے meta objects ہیں اور meta field ہیں ہم اپنی مرضی کی images اپنے store کے اندر جب ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم meta objects اور meta field کے ثروہ کرتے ہیں like ایک issue آتا ہے بہت زیادہ delivery time کا کہ بعض products یا بعض theme کے اندر وہ options نہیں ہوتی ہیں products کے ساتھ auto نہیں آیا ہوتا ہم وہ delivery dates یا delivery time کا custom data کے ثروہ meta object اور meta field کے ثروہ ہم اس کو display کروا سکتے ہیں یہ ہم سارا فردر دیکھیں گے پھر ہے جی language ہم کونسی language میں کام کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ہم language کو add کرتے ہیں policies ہیں یہ بھی topic بہت important ہے کہ ہماری یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری policies آتی ہیں return return and refund policy اس کے بعد ہماری دوسری آتی ہیں times and conditions آتی ہیں اس کے بعد ہماری جتنی بھی policies ہیں وہ ساری یہاں پہ ہماری shipping policy کیا ہے ہماری refund policy کیا ہے ہم کیسے refund کریں گے اور کتنے دن بعد ہم refund کریں گے وہ سارا یہ policies کے اندر آتا ہے یہ تھا جی آج کا topic شوپی فائی کا جو dashboard ہے اس کی کیا condition ہے اس کی کیا situation ہے اس کو ہم کیسے handle tackle کر سکتے ہیں یہ جس ایک go through کی ہے میں نے detail اس کی کچھ ویڈیوز میں نے بنائی بھی ہوئے ہیں اور further in future میں آ بھی جائیں گے ہمیشہ کی طرح آپ سے request ہے کہ اپنا feedback ضرور دیجئے گا اور comments ضرور دیجئے گا میری حصلا فضائی کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی